اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک نئے اور منفرد طریقے سے سوائسی چکن بریانی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے چکن کو مسالہ لگا کر رکھنا ہے جس کے 1.5 ٹی سپون حلدی 2 ٹی بل سپون میرچ 1 ٹی بل سپون نمک اور 1 ٹی بل سپون گرم سال ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم چکن پہ لگا لیں گے چکن کو ہم نے پہلے سے اچھے سے دھو کے اور گیشز لگا کے رکھا ہوا تھا اس میں مسالہ اچھے سے بھر دیں گے اور 2 ٹی بل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے پھال اسے کلنگ شیٹ سے ریپ کر کے 30 منٹس کے لیے مرینیشن کے لیے رکھیں گے مسالہ اپنانے کے لیے ہم پہلے کڑائی کو کرم کریں گے اس میں ہاف کپ آئل کا ایڈ کریں گے اس کے بعد درمیانے کٹے وے 3 درمیانی سائز کے پیاس ہم نے لیے ہیں اور ان کو اچھے سے ہم نے براؤن کرنا ہے جب پیاس ہماری براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم 1 ٹی بل سپون لسن ایڈرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا سا ثابت کرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے 5 ٹماتر لیے ہیں ٹماتر ہمارے درمیانی سائز کے تھے اس کے بعد ہم نے اس میں اپنے مسالے ایڈ کرنے ہیں نمک 1 ٹی بل سپون ریڈ میرچ 1 ٹی بل سپون دڑا میرچ 1 ٹی بل سپون ہاف ٹی سپون حلدی اور کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا براؤنی مسالہ آپ نے 6 ٹی بل سپون ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں ہم چاول بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا ہے گرم مسالہ اور ایک تیز پتہ اور دو ٹی بل سپون نمک کی چاول ہمارے ایک کلو ہے اور چکن تقریباً ڈیٹ کیلو ہے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے اس کے لیے ہم نے آئل گرم کر لیا اور اس کو چکن کو اس میں ڈپ کرنا ہے چکن کو اچھی سے فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ دیپلی فرائی ہو جائے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے جو مسالہ بنایا تھا اس میں شامل کریں گے چکن کو مسالے میں اچھی طرح مکس کر کے ہم اس میں ایک کلاس پانی کا شامل کریں گے اور اس کو کچھ تیر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری گریبی تیار ہو جائے ویورز ہماری گریبی تیار ہو چکی ہے اب اس میں سے کچھ گریبی اور چکن نکال لیں گے تیر لگانے دوسری طرف ہمارے چاول ٹوائل ہو چکے ہیں ہم پہلے کچھ چاول اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے پھلا کے باقی کا چکن اور گریبی اس کے اوپر ڈال دیں گے گریبی کی تیار لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر بجے ہوئے چاول ڈال دیں گے اچھا ایک بات کہ آپ مسالے اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسپ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا نام ہی سپائسی چکن بریانی ہے تو اس لئے میں نے مسالے تیز رکھے ہیں اس میں ہم گارنیشنگ کے لیے تین سبت مرچیں کچھ پتے دھنیا اور پدینہ کے اور لیمو کارٹ کے ڈالیں گے اور ایک چمچ فوڈ کلر کی ہم اس کے اوپر سپنکل کر دیں گے اب ہم فلیم کو دم والے پکڑ کے اور اس کو دم دیں گے تو ویورز ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت نکرے نکرے چاول ہیں بہت زبردست کلر اور بہت ہی زبردست پوشبو کے ساتھ الحمدللہ ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے اب میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں مجھے کومنٹس میں فیڈ بیک دیں میری ویڈیو کو شیئر لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی